پردان منتری ناریندر موڈی نے آج راہل گاندھی کو جواب دے ہی دیا راہل نے آروپ لندن میں لگائے تھے موڈی نے اس کا جواب الیکشن ریلی میں دیا پردان منتری یہ اس سال کے اپنے سب سے مشکل اسائنمنٹ پر ہیں آنے والا چناؤ اتنا ٹف ہے کہ موڈی کو دو مہینے میں چھے بار ایک ہی جگہ پر جانا پڑا ہے راہل گاندھی کو اس سال جس ایک چناؤ سے سب سے زیادہ امید ہے جو چناؤ راہل کے لیے سب سے آسان کہا جا رہا ہے اور موڈی کے لیے سب سے مشکل وہاں پچھلے دو مہینے میں راہل ایک بار بھی نہیں گئے اور موڈی چھے بار ہو آئے ہیں اسی سے لگتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں ریزلٹ ادھر سے ادھر بھی ہو سکتا ہے چناؤ مشکل تو ہے لیکن موڈی لگے ہوئے ہیں مشکل کہاں سے آ رہی ہے اور پردان منتریوں سے کیسے حل کر رہے ہیں اس ریپورٹ سے سمجھتے ہیں موڈی کے لیے دوہزار تئیس کا سال کتنا آسان کتنا گھماسان تئیس میں آگے چناؤ ہی چناؤں فریڈیم ایپ سے سیکھ کر آپ کڑکنات مرگیوں کا پالن کرتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنی مرگیوں کو ایک کروڑ فریڈیم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں اگزام میں موڈی فس کلاس یا جس پاس انٹرنل سروے ریپورٹ آؤٹ ہو گئی ہے بی جے پی کے لیے پونڈ بہمت والی جیت بہت دور کی کوری لگ رہی ہے بی جے پی کا انٹرنل سروے کہتا ہے کرناٹک میں بی جے پی کے لیے ستر سے پچھتر سیٹیں ہی کنفرم ہے جبکہ بہمت کے لیے ایک سو تیرہ سیٹ چاہیے مدھ پردیش میں ویدھان سبھا کی اسی سیٹیں ہی پکی ہیں یہاں سرکار بنانے کے لیے ایک سو سولہ سیٹیں چاہیے چھتیز گڑھ میں بی جے پی فیسلیس ہے اس لیے آؤٹ آف فوکس ہے اور راجستان میں موڈی کی پارٹی اندرونی کلہے سے جوج رہی ہے چاہے بہت سارے انٹرنل سروے کی ریپورٹ ہو یا پھر پارٹی سنگھٹھن کا گراؤنڈ فیڈبیک بی جے پی کو بخوبی معلوم ہے کہ چنوٹی آسان نہیں بلکہ گمبیر ہے اس لیے پی اے موڈی کو لے کے ڈیپنڈنسی اور زیادہ بڑھ گئی ہے بی جے پی کے ٹاپ براسوں یا پھر چنوٹی رہ نیتکار انہیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اس گمبیر چنوٹی کو جیت میں تبدیل کرنے کا زمہ صرف حرصی پردانمنطی نیرد موڈی ہی اٹھا سکتے ہیں اس لیے پی اے موڈی کے کارکرم دھردھر تیہ کیے جا رہے ہیں پھلاحال پی اے موڈی کے سرکاری کارکرم چل رہے ہیں مدر پردیش کرناٹک اور راجستان میں پی اے موڈی ان کارکرموں میں جاتے ہیں اور وکاس کا منطر دیتے ہیں مقصد صاف ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے یہ وکاس کی گتی تب ہی آگے جاری رہے گی اگر ڈبل انجن کی سرکار رہے دوہزار تئیس میں پوربتر کے تین راجیوں میں چناو نپٹ جانے کے بعد اگلا بگل کرناٹک میں بچنے والا ہے موڈی نے آج وہاں روڈ شو کیا پبلک میٹنگ کی سولہ ہزار کروڑ کے پروجیکٹس دیئے اور ورہن سبا چناؤں میں بی جے پی کو پھر سے جیت دلانے کی اپیل کی موڈی کو معلوم ہے اس سال تیلنگانہ کو چھوڑ کر باقی سارے راجیوں میں کانگریس سے سیدھا مقابلہ ہونے والا ہے اس لیے موڈی نے ٹارگیٹٹ اٹیک شروع کر دیئے ہیں کانگریس موڈی کی کپر کھوڑنے کا سپنا دیکھ رہی ہے کانگریس موڈی کی کپر کھوڑنے میں بیجی ہے اور موڈی بینگلورو میشورو ایسپریس بے بنانے میں بیجی ہے کانگریس موڈی کی کپر کھوڑنے میں بیست ہے اور موڈی گریب کا جیون آسان بنانے میں بیست ہے موڈی کی کپر کھوڑنے کا سپنا دیکھ رہے کانگریشیوں کو پتا نہیں ہے کہ دیش کی کروڑوں ماتوں بہنوں بیٹیاں دیش کے لوگوں کا اچھرواد موڈی کا سب سے بڑا سرکشہ کبچ ہے پچھلے نو سال میں چناؤ در چناؤ جیت حاصل کر کے موڈی نے ایک اورہ کریٹ کیا ہے جس میں کئی بار یہ لگتا ہے کہ بی جی پی شاسن کے خلاف کوئی اینٹی انکمبنسی نہیں ہوتی موڈی کی پارٹی نے گجرات چناؤ میں اسے اوثنٹک طریقے سے ثابت کیا لیکن ایم پی اور کرناٹک میں یہی اینٹی انکمبنسی بی جی پی کی سب سے بڑی پریشانی ہے مدھپردیش میں شیورات سنگھ چوہان پچھلے ستترہ سال سے مکہ منتری کی کورسی پر بیٹھے ہیں مدھپردیش کی طرح کرناٹک میں بھی بدلا ہوا تھا لیکن آپریشن لوٹس کے بعد وہاں پھر سے بی جی پی کی سرکار بن گئی وہیں سے بی جی پی کے لیے چیلنج شروع ہو گیا بینگلورو مانڈیا کے بیچ بنے اس سوپر ایکسپریس وے کو دیکھ کر سب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوپر کوالیٹی کا ہے 8,480 کروڑ کی لاغت چھے لین کا 118 کلومیٹر لمبا ایکسپریس وے 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار 4 ریلوے اوور بریج اور 9 فلائی اوور 40 چھوٹے پل اور 89 انڈر پاس یہ ایکسپریس وے کھل جانے کے بعد بینگلورو اور مانڈیا کے بیچ 3 گھنٹے کا سفر صرف 75 منٹ میں پورا ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایکسپریس وے کرناٹک میں بی جی پی کے قسمت بھی بدلے گا ڈبل انجین سرکار کا یہ نرنتر پریاست ہے کہ آپ کے اس پیار کے آپ کا جو رون ہے اس کو ہم بیاج سہیت چکائیں تیج بکاس کر کے چکائیں ابھی ہزاروں کروڑ روپیہ کے جن انفرارسٹرکچر پروڈیسٹ کا سلانیاز اور لوکار پڑ یہاں ہوا ہے ہمارے یواؤں کی یہ اچھا رہی ہے کہ ایسے شامدار آدھونیک ایکسپریس وے بھارت میں ہر جگہ بنے موڈی کہیں یا نہ کہیں بی جی پی بتائے یا نہ بتائے کرناٹک میں یہ دیورپا ضروری ہے یہ دیورپا کی بڑھتی عمر کے قارن بی جی پی نے مکہ منتری تو بدل دیا لیکن بساوراج بومبائی کوئی کرشمہ نہیں کر پائے یہ دیورپا کو ہٹانے سے لنگایت ووٹر ناراض ہیں کرناٹک کی سیاست میں دخل رکھنے والے پانچ سو مٹ ناراض ہیں یہ دیورپا کے بعد پارٹی میں گھڑ بازی شروع ہو گئی ہے کانگریس کے صدرمیہ کی پاپولارٹی ابھی بومبائی سے زیادہ ہے موڈی بار بار کرناٹک جا کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جی پی کے شاسن میں وکاس فرینڈلی اور ایف ڈی آئی فرینڈلی محول ہے ہندو تو کے لیے بھی کرناٹک میں فرینڈلی سچویشن ہے اس کے باوجون بی جی پی میں جیت کا کانفیڈنس نہیں آ رہا بزرگ یہ دیورپا گھوم گھوم کر یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس بار موڈی کو ڈیڑھ سو سیٹوں کا گرفت دینا ہے بی جی پی کے اندر کسی بھی طرح کی بغاوت سے نپٹنے کے لیے امیت شاہ کے دورے لگ رہے ہیں چاہے انٹی انکمنسیگ فیکٹر کی گمبھیر چنوٹی ہو یا پھر یہ دیورپا کا مکہ منتری پر سے ہٹنا یا پھر موجودہ مکہ منتری میں کسی کرشمے کا آبھا ہونا اس سب سے کانناٹک میں بی جی پی کا ڈیمیج ہوا ہے اور اب پارٹی ڈیمیج کنٹرول میں جوٹی ہوئی ہے یہ دیورپا کو پارلیمنٹی بورڈ میں جگہ دینا تمام کارکرموں میں پرمکتہ سے پیش کیا جانا وہ کالمزہ سمدائے کے رول موڈڈال کیمپا گوڑا کے سٹیشوک کا ادھاٹن کیا جانا وہ کالمزہ سمدائے سے ہی شو بھا کراندلاجے کو کینر میں منتری بنانا سیڈیول کاشکے ریویشن کو پندر فیزدی سے بڑھا کے ستر فیزدی کیا جانا اور اسٹری ریویشن کو تین فیزدی سے بڑھا کے سات فیزدی کیا جانا یہ ساری چیزیں ڈیمیج کنٹرول کا حصہ ہے بی جے پی جتنا جلدی ڈیمیج کنٹرول کرے گی تو اس اپنا دیکھ پائے گی کہ 2018 کے آنکھرے کو چھوپائے لیکن اگر اس سے آگے بہمت کا سفر تیہ کرنا ہے تو ایک ماتر سہارہ پی اے موڈی بستے ہیں موڈی 2023 میں چھے بار کرناٹک کا دورہ کر چکے ہیں چھٹے دورے میں پردھار منتری نے پہلے مانڈیا میں پبلک میٹنگ کی پھر دھاروار میں آئی آئی ٹی کے نئے کیمپس کا ادھاٹن کیا موڈی نے کرناٹک کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایسا بنایا ہے جس سے ہر لوگ سبھاکشیتر کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے سیلانیاز سے لوکان پڑھ تک ڈیبل انجین سرکار اسی سپیڈ سے کام کرتی ہے اور میرا تو سنکل پر رہتا ہے جس کا سیلانیاز ہم کریں گے اس کا ادھاٹن بھی ہم ہی کریں گے موڈی کی مہنت دکھتی ہے لیکن بی جے پی کی سٹیٹ لیڈرشپ اسے میچ نہیں کر پا رہی دوسری اور سدھر رمیہ اور ڈی کے شیف کمار کی ٹیم ستہ میں واپسی کی کوششوں میں لگی ہے کرناٹک سے آپ کو لے چلتے ہیں مدھیپردیش جہاں سترہ سال سے شیورات سنگھ چوہان ہی مکھے منتری ہیں اور آگے بھی پانچ سال کے لیے تال ٹھوک رہے ہیں جن کی پانچ اکر سے جن کے پریوار کی جمین کم ہیں ان سب بہنوں کے کھاتے میں ہر مئنہ ایک ہزار مطلب سال میں بارہ ہزار روپیہ ڈالے جائیں گے سال میں بارہ ہزار تمہیں کہیں بھگنے کی جرورت نہیں ہے نہ تو اس میں آئے پرمان پتر چاہیے اور نہ اس میں مول نباسی پرمان پتر چاہیے میری بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں جو اور سے بتاؤ آ رہی ہے میری بہنوں تمہارا بھائیا اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تم پہ بشواس کرتی ہے آبیدن آئے گا اس میں کالم لکھا رہے گا کہ آپ کی آمدانی دھائی لاکھ روپیہ سے کم ہے تو وہ جو کھانا رہے گا اس میں ٹک لگا دو کہ کم ہے تم نے ٹک لگا دیا اور بھائیا نے مان لیا کہاں بہنوں کو بھٹکاؤں کے پرمان پتر لاؤ کہ پھلا نہ لاؤ کہ ڈھمکہ لاؤ شیوراج کے پاس سنس آف ہیومر ہے ان کا کمیونکیشن سٹائل بھی گراؤنڈ ٹو ارث ہے اچھی بات یہ ہے کہ بی جے پی میں ان کے خلاف کوئی گٹبازی بھی نہیں ہے پھر بھی ستہ گھر میں شیوراج کی واپسی کی گارنٹی نہیں ہے مدھے پردیش ویدھان سبھا میں دو سو تیس سیٹیں ہیں سرکار بنانے کے لیے ایک سو سولہ سیٹوں کا بہومت چاہیے لیکن بی جے پی کے انٹرنل سروے میں اسی سیٹیں ہی کنفرم ہو رہی ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ کانگرس کی بھی اسی سیٹیں ہی کنفرم ہیں باقی چھتیس سیٹوں کے لیے زور آزمائش ہے جو چھتیس سیٹیں لائے گا وہ ایم پی میں اگلی بار سرکار بنائے گا مدھے پردیش میں بی جے پی کی سرکار ایک فٹیگ کی شکار ہے پچھلے سترہ سالوں کو دیکھیں تو کچھ مہینوں کو چھوڑ کر شیوراج سنگھ چہان ہی لگتار مکھے منتری ہیں شیوراج سنگھ چہان کا کوئی بھی وکلپ نہیں دیکھتا بی جے پی اگر شیوراج سنگھ چہان کو ہٹانے کا سوستی بھی ہے تو اسے کوئی وکلپ نہیں سوستا شیوراج بی جے پی کے لیے پلس ہیں تو وہی بی جے پی کے لیے مائنس بھی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ فلحال موجودہ پر اس ستیوں میں شیوراج سنگھ چہان ہی اگلے چناؤں میں بھی بی جے پی کا چہرہ ہوں گے اور ایسے میں چناؤتی آسان نہیں ہوگی شیوراج سرکار کے انجن کے آگے پی اے موڈی کا انجن لگا تب ہی وہاں ڈبل انجن کی سرکار ایک بار پھر سے بن پائے گی 2018 کے ایم پی چناؤں میں کانگریس نے ایک سو چودھے سیٹے جیتی تھی اور بی جے پی کو ایک سو نو سیٹے ملی تھی تب کانگریس کو چھپن سیٹوں کا فائدہ ہوا تھا اور بی جے پی کو چھپن سیٹوں کا نقصان جوتیرادیت سندھیا نے پارٹی بھدل کر کملناتھ کی سرکار گرہ دی لیکن انٹرنل سروے میں کانگریس کا ووٹ شیئر انٹیکٹ دکھ رہا ہے بات یہ ہے جب بکاؤں مال آ جائے تو کیا کیا جائے کوئی اموید کر سکتا تھا کہ سندھیا جی بک جائیں گے اب کیا تکاؤں مال لائیں گے کس نے کہہ دیا تکاؤں مال جتا کے لائیں گے شیورات سنگھ چوہان ہڑ بڑاہٹ میں ہیں اسی لیے بجٹ میں لادلی بہنا یوجنا لانچ کی گئی جس کے تحت مہلاؤں کے کھاتے میں ایک ایک ہزار روپے کا ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوگا مہاکا لوک سے ہندوٹو کا کور ووٹ لادلی بہنا یوجنا سے مہلا ووٹ موڈی کے ڈائریکٹ ٹرانسفر سے لابھارتی ووٹ لابھارتی ووٹ شیورات کے لیے ٹاپ اپ ہوگا لیکن یہ ووٹ موڈی کے کہنے پر ہی ٹرانسفر ہوگا مدھپردیش کی طرح 36 گڑھ میں بھی بی جے پی کو کانگریس سے لڑنا ہے بھوپیش بگھیل کے سامنے بی جے پی فیس لیس ہے اس کے پاس کوئی سی ایم کینڈڈیٹ نہیں ہے بگھیل پر آج تک کوئی داگ نہیں لگا اس لیے بی جے پی کے لیے یہ بھی مشکل راجے ہیں موڈی اور موڈی کی پارٹی مشکلوں سے نہیں ڈرتی چناؤں میں ہار مل جائے تو بھی نہیں گھبراتی وہ تب تک لگی رہتی ہے جب تک کامیاب نہ ہو جائے آپ کو نرینڈر موڈی جی کا ایک ہی سندیش دینا چاہتے تھے کہ ہم ان کے بھی سیوک ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ دیا ان کی بھی سیوک کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں نمبر نہیں بھوپیش کی بھاونا کے ساتھ رہی بکاس کی بھاونا کے ساتھ میرے دونوں ادھیاکشات یہاں بیٹھے ہیں کہ میرا ادھیا شنکر جی کا بہت بڑا گورو ہے ہمارا ابھیمان ہے کہ اس چھیتر میں ہم کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس چھیتر میں آج ہم گاؤں گاؤں جا کر بتا سکتے ہیں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کارکتہ اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار نے آپ کے لئے کیا کیا کام کیا موڈی آج کرناٹک میں تھے لیکن بات لندن تک ہوئی رہل گاندھی نے لندن میں بیٹھ کر بھارتیہ لوگتنطر پر کمنٹ کیا تھا موڈی نے اسے سوٹ سمیٹ لوٹا دیا دربھاگی ہے کہ لندن میں ہی بھارت کے لوگتنطر پر سوال اٹھانے کا کام کیا گیا بھارت کے لوگتنطر کی جڑے ہمارے صدیوں کے اتحاد سے سیچی گئی ہے دنیا کی کوئی طاقت بھارت کی لوگتنطر کی پرمپراؤں کو نقشان نہیں پہنچا سکتی باوجود اس کے کچھ لوگ بھارت کے لوگتنطر کو لگاتار کڑگرے میں کھڑا کر رہے ہیں ایسے لوگ بھگوان بسویسور کا اپمان کر رہے ہیں ایسے لوگ کرنا ٹکا کے لوگوں کا بھارت کی مہان پرمپرہ کا بھارت کے ایک سو تیس کروڑ جانگروت ناغریکوں کا اپمان کر رہے ہیں راجستان چوتھا راجہ ہے جہاں دوہزار تیئیس میں کانگریس کے ساتھ بی جے پی کے سیدھی ٹکر ہوگی راجستان میں انٹرنل سروے کئی لیول پر ہو رہے ہیں کانگریس اپنا سروے کر آ چکی ہے مکہ منتری اشو گہلوت اپنا الگ سروے کر آ رہے ہیں بی جے پی الگ اور راشتریہ سویم سیوک سنگھ الگ سے سروے کر آ رہا ہے راجستان میں انٹی انکمبنسی کانگریس کی گہلوت سرکار کے خلاف ہے گھٹبازی یہاں بی جے پی میں بھی ہے لیکن کانگریس سے بہت کم راجستان میں بی جے پی کو سارا محول بہت اچھا اچھا دکھ رہا ہے اس لیے وہاں پارٹی سنگٹھن مہنت بھی کر رہا ہے راجستان میں نریندر موڈی کے دورے بھی شروع ہو گئے ہیں ویسے موڈی کہیں بھی ہوں ان کا میسیج صحیح جگہ پر پہنچی جاتا ہے سال 2014 سے پہلے کانگریس کی جو سرکار کیندر میں تھی اور ملی جلی سرکار تھی بہتی بہتی لوگوں کے سمرتن سے چل رہی تھی اس نے گریب آدمی کو گریب پریباروں کو تباہ کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تھی جو پیسہ گریب کے بکاس کے لیے تھا اس کا ہزاروں کروڑ روپیے کانگریس کی سرکار نے لوٹ لیا تھا کانگریس کو کبھی گریب کے دکھ درد سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے دوہزار چودہ میں جب آپ نے مجھے ووٹ دے کر کے سیوہ کا موقع دیا تو دیش میں گریب کی سرکار بنی گریب کا دکھ درد سمجھنے والی سمویدن سل سرکار بنی اس کے بعد فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ کڑکنات مرگیوں کا پالن کرتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنی مرگیوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں بھاج پاک کی کیندر سرکار نے پوری امانداری سے گریب کی سیوہ کرنے کا پریاست کیا گریب کے جیون سے مشکل کم کرنے کا لگاتار پریاست کیا اروند کیجریوال بھگونت مان کو ساتھ لے کر راجستان پہنچنے والے ہیں وہ ترنگا یاترہ نکالیں گے اور جیپور میں روڈ شو کریں گے اسدودین اویسی پہلے سے ہی راجستان میں زمین تلاش رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اویسی نے تیس مسلم بہول سیٹوں کی پہچان کر لی ہے کیجریوال اور اویسی راجستان کے چناو کو سپائیسی بنائیں گے لیکن راجپوتانہ کی دھرتی پر پولٹیکل بک فائٹ کا گراؤن پر سیٹ ہو رہا ہے نمبر ایک کانگریس کا دشتی کا رہا ہے اور نمبر دو بی جے پی کا ہندو راجستان وہی سٹیٹ ہے جہاں پہلی بار سر تن سے جدہ کیا گیا تھا یہ مدہ اب بھی لوگوں کے ذہن میں بسا ہے اور چناف سے پہلے یہ مدہ ضرور بنے گا